اس میں پیسے دینے والا کوئی نہیں ہے چائنہ رشیہ رشیہ پیسے نہیں دیتا چین جو ہے وہ بڑے کھونک کھونک کے صرف ٹھیک ہے آپ کو امداد وہ دے سکتے ہیں انبیسمنٹ وہ کر لیتے ہیں لیکن اس نوعیت کی جو بڑے پیسے چاہیے ہوتے ہیں آپ کو رائے ماہ اشرافیہ کے اندر رائے ماہ ہموار کرنے کے لیے کسی نظام کے اندر سرائط کرنے کے لیے وہ پیسے خرج کرنے پر ان میں سے کوئی بھی ملک آمادہ نہیں ہے انتیاز اب آپ سے آغاز کر رہے ہیں اس میں سیکیورٹی پہ بھی بات ہوئی دو طرفہ ثقافت بڑھانے پہ اور چیزیں زبانی جمع خرچ لگتا ہے نہ اس میں تعلیم کا ذکر ہے نہ باقی ڈسپیوٹس کا یوکرین کا کشمیر کا فلسٹائن کا تو اس کو آپ کس ہنگل سے دیکھتے ہیں بس یہ بنیائی طور پہ پاکستان کے لیے بڑا اچھا موقع تھا کہ پہلی مرتبہ بہت عرصے کے بعد ایک بینل اقوامی اجتماع ہوا سربران حکومت اور ممالک کے جو اس کے رکن ہیں ایسی ہو کے اس سے زیادہ کوئی بہت نہیں سمجھتا ہے ایمیات ہے ٹھیک ہے کچھ بینک اور کچھ کرنسی سواپ پر غیر کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے لیکن اس پر عمل درامت کب ہوتا ہے وہ ابھی دیکھنا ہے پھر اس طرح ریجنل انٹی ٹیررزم سٹرکچر ہے ایک اس کے تحت تمام ممالک کے درمیان جو بہامی تعاون ہے وہ کوئی بات اُبھر کے سامنے نہیں آئی اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان بھارت کے تعلقات کشید آئے ایک دوسرے پر شک کرتے ہیں پھر چین اور بھارت کے آپس میں بہامی کشیدگی ہے شکوک و شبہات ہیں روس بھی اب بھارت کو ذرا سی شکو شبہ کی نظر سے دیکھتا ہے کیونکہ جیو سٹیٹیجیکلی بھارت کا جو توازن ہے وہ اس وقت وہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے پرلے میں ہیں لہٰذا انٹی ٹیررزم یا انصداد دہشتگردی یا انٹیلیجنس شیرنگ کے حوالے سے کوئی بہت بات کھل کے سامنے نہیں آئی کلچر ٹیلیویشن یہ ساری باتیں ہیں اچھی بات ہے اگر ان کے درمیان تعاون جو ہے کاروبار کا اقتصادی تعاون بڑے اس کے لئے بھی بڑا ضروری ہے کہ آپ کے جتنے ٹیریف ریجیم ہے یعنی آپ کے محصولات جو امپورٹ ایکسپورٹ محصولات ہوتے ہیں پھر ٹرانزٹ ٹریڈ ہوتی ہے یعنی پاکستان افغانستان پھر ازبیکستان سے آگے اس حوالے سے ابھی تک کوئی یونیفارم سٹرکچر بھی سامنے نہیں آیا لہٰذا اچھی بات ہے پاکستان کے لئے ایک موقع تھا ایک بڑی کانفرنس کی میز بانی کر لی لیکن اس سے زیادہ اس موقع پہ فرحال کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا امتیاز گل سب یہ بتائیے اسی چیز کو میں آگے لے کے چلوں گا ڈائیورسٹی ہے پاکستان بھی ایک ڈائیورسٹ کنٹری ہے آئیڈیالوجی کے اعتبار سے بھی کلچر کے اعتبار سے بھی تو سینٹرل ایشن سٹیٹ جتنی بھی ہیں کادکستان سمرکان بخارہ آدربائی جان یہاں ہمارا نالج بھی بڑا ایک ہسٹورک ہمارا کنیکشن ہے سیویلائیڈیشنل بھی کلچرل اعتبار سے بھی تو ہم کیوں نہیں پاکستان ان کے ساتھ مل کے کوئی ایسی بات اس میں ہوئی ہے کہ ہم آپس میں کلچرل ایکسچینج پروگرام پر فوکس کریں جیسے ایڈیوکیشن ہے وہ بھی ایکانومی کو سرینٹن کرنے کا باعث بنتا ہے اب دنیا اس طرف جا رہی ہے یا پھر آن لائن جو ہے وہ ہم انٹرپینئورشی بہت سارے مواقع ہیں تو کیوں یوٹیلائز نہیں کر سکتے ان چیزوں کو اس کانفرنس میں تو ان چیزوں پر بات ہی نہیں ہوئی نہ کلچر پہ نہ ایڈیوکیشن پہ دیکھیں ہمارے ہاں سب سے پہلی بات ہوں کہ کلچر کو سمجھا جاتا ہے نا سکھانا تو یہاں پہ اگر اس قسم کے باہر کے طائفے آنا شروع کر دیں آتے بھی رہے ہیں ماضی میں لیکن ہمیں معلوم ہے کہ کبھی کبھی جماعت اور کبھی کون سی وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ یہاں فہاشی بلکہ بڑے بڑے کچھ صحافی بھی ہیں وہ بھی ایک دم فہاشی کے زمرے میں چیزوں کو لانا شروع کر دیتے ہیں دوسری بات یہ کہ ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایس سی او کے جو قرارداد تھی یا اعلانیہ تھا اس میں تو بڑے زور شور سے انہوں نے پہلے یا دوسرا پوائنٹ تو اس میں کہا گیا کہ تمام ممالک تمام شہریوں کے جمہوری حقوق کا احترام کرنا چاہیے انصاف کرنا چاہیے لیکن اگر غور کریں تو تمام تقریب بھارت کے علاوہ باقی تمام تر ممالک میں عمل ان ڈکٹیٹر شپس ہیں یا تو ایک جماعتی نظام ہے یا پھر بیس بیس پچیس پچیس سال سے وہ حکران بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں پہ جو شخصی آزادیاں ہیں جمہوری حقوق ہیں وہ تو بس کہنے کی حد تک ہیں اور اس میں یہ والا جو فریم ورک ہے مانے آتا ہے آپ کے زیادہ تعلقات بڑھانے کے لیے تو ہمارے جو سیکیورٹی کے حوالے سے بھی زیادہ بات چیت نہیں ہو پاتی یا تعاون آگے نہیں بڑھتا اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ چاہے روس ہے چین ہے چین میں آپ کو بتا ہے ایک جماعتی نظام ہے پورا ان کا اپنے ایک ایکو سسٹم ہے اس سے باہر وہ سوچنا چیزیں نہیں چاہتے ہیں سوچتے بھی ہیں تو پھر اس میں رکافٹیں بہت ہیں تو ایسی بنیادی طور پر نظام کی رکافٹیں ہیں پاکستان کا نظام یا ایران مثال کے طور پر وہ بھی ایک ڈکٹیٹر شپ ہے وہاں پہ باہر سے آپ جا کے بہت کم یہ جو کلچرل کے آپ بات کرتے ہیں اس نوعیت کے جو دو طرفہ یا سی طرفہ ایکسچینجز ہیں ممکن تو ہے ناممکن کچھ بھی نہیں ہے لیکن ان کی راہ میں ہمارے پھر نظام آ جاتے ہیں چاہے پاکستان کا نظام ہے جو کہ اس وقت بڑی اکھار پچھار کا شگار ہے چاہے ایران ہے بھارت خود سب سے بڑی جمہوریت ہے لیکن وہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ گزشتہ آٹھ دس برسوں سے جو کچھ غیر ہندو اقلیتوں کے ساتھ اور خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ پھر مانے آ جاتا ہے دوسری پھر جو پہلے بھی ہم نے بات کہی کہ اس نوعیت کے بلوکس کی ترقی اس کے پنپنے کی بنیادی شرطی ہوتی ہے کہ ان کے جو باہمی نظام ہیں نظام گووننس کے نظام وہ تھوڑے بہت اس میں ہم آہنگی ہو ہمارے لئے نظام ہیں مختلف ایک دوسرے سے ہیں اس میں ڈیورسیٹی تو ہے یا ڈیورجنس بہت ہے جس کو کہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے وہ ہم آہنگ نہیں ہیں جس کی وجہ سے اب بنیادی طور پر آپ دیکھ لیجئے ایسیو کے جو تئیسوہ اجلاس ہوا تھا دوہزار دوہزار تئیس میں اس کے بھی اکثر فیصلوں پر عمل درامت نہیں ہو سکا بھلے ان کا تعلق دہشتگردی سے تھا کلچر سے تھا وجہ کیا ہے کیوں نہیں آگیا بڑھ پاتا ہے وہی تو میں بتا رہا ہوں ہمارے نظام یعنی ہم عام طور پر لوگ اس کا موازنہ کرتے ہیں نیٹو کے ساتھ نیٹو ایک ایسا الائنس ہے جس میں پیسے دینے والے بہت ہیں امریکہ سریفرست ہے جرمنی ہے برطانیہ ہے وہ تمام ممالک پیسے بھی دیتے ہیں پھر ان کی نظریاتی ہمارے نیٹو کے پیرلل یہ ممالک یہ نہیں بنا سکتے اس میں پیسے دینے والا کوئی نہیں ہے چائنا اور رشیہ رشیہ پیسے نہیں دیتا چین جو ہے وہ بڑے کھونک کھونک کے صرف ٹھیک ہے آپ کو امداد وہ دے سکتے ہیں انبیسمنٹ وہ کر لیتے ہیں کرزے دے دیتے ہیں لیکن اس نویت کی جو بڑے پیسے چاہیے ہوتے ہیں آپ کو رائیہ ماہ اشرافیہ کے اندر رائیہ ماہ ہموار کرنے کے لیے کسی نظام کے اندر سرائط کرنے کے لیے وہ پیسے خرج کرنے پہ ان میں سے کوئی بھی ملک آمادہ نہیں ہے جس کی وجہ سے ایس سی او ایک آلائنس ہے اچھی بات ہے برکس کی طرح کوارٹ کی طرح لیکن ان جیسا یہ موثر ابھی تک وہ تائم لگے گا ثابت نہیں ہو سکا امتیاز گل صاحب یہ بتائیے سربراہان مملکت تو اس میں نہیں تھے ہیڈ آف سٹیٹس ٹھیک ہے چیف ایگزیکٹیف تھے فورنڈ منسٹر تو کیا اس میں ڈیسیئنس میں فیصلوں میں امپلیمنٹیشن میں کوئی فرق پڑتا ہے کہ جب ایک کانفرنس میں کوئی ہیڈ آف سٹیٹ جائے تو اس کا کیا امپیکٹ ہے گارمنٹ کا نمائندہ جائے تو کیا امپیکٹ ہے دیکھیں جی سربراہان مملکت کی ایس سی او کانفرنس آستانہ میں چار پانچ نومبر کو ہو گئی تھی قضاستان کے ادارل حکومت میں اور یہ تھی سربراہان حکومت کی کانفرنس فرق کیا ہے دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے دونوں میں ظاہر ہے کسی ملک میں صدر حاوی ہے کسی ملک میں وزیراعظم حاوی ہے اور اس کی وجہ سے البتہ جو بنیادی پالیسی ہے اس میں تو کوئی فرق نہیں ہو تو وہ کوئی کی جا رہی تھی کہ جو کچھ سربراہان مملکت آستانہ کانفرنس میں پاسٹورپی سیکیورٹی انتداد دہشتگردی کے حوالے سے جس شدومت کے ساتھ وہاں پہ افغانستان کا ذکر کیا گیا اس کا اعادہ کیا جائے گا اعلانیہ اسلام آباد اعلانیہ میں وہ نہیں ہوا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ یہ لوگ متنازع امور کو چھیڑنا نہیں چاہتے تھے لیکن جب آپ اگر آپ متنازع امور کو چھیڑنا نہیں چاہتے متنازع اندہ سنس کے کوئی ایسا نکتہ کا جس سے کوئی دوسرا ملک یا ابزرور ملک جو ہے وہ ناراض ہو جائے تو اگر آپ وہ نہیں کر سکتے کیونکہ سیکیورٹی یا دنسداد دہشتگردی کسی ایک ملک کا ایشو نہیں ہے بلکہ اس کو کہتے ہیں یہ تو سرحت پار کا ایشو ہے کروس یا ٹرانس بورڈر ایشو ہے اس سے تمام امالک متاثر ہوتے ہیں خاص طور پر جو ٹی ٹی پی ہے یا آئی اس کے پی ہے یا ای ٹی آئی ایم یا اسلامی ترکستان پارٹی ہے یہ تمام گروہ یا جندلہ ہے یہ تو بتایا جاتا ہے کہ افغانستان میں ہیں وہاں سے ان کی لائف لائن ہے وہاں آپ ٹی ٹی پی والے تو ماشاءاللہ وہاں سرکاری مہمان کے طور پر وہاں رہتے ہیں لہٰذا یہ اس نویت کی باتیں بات گئی کہ یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ سب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں افغانستان کی بھی اس طرح سے سیریس پارٹیسپیشن ہمیں نظر نہیں آئی اس کو تو بلایا نہیں گیا تھا نا کیونکہ اس حکومت کو مانا نہیں جاتا لہٰذا کسی سرکاری پلیٹ فارم پہ اس نویت کے پلیٹ فارم میں جانا تمام ممالک موجود ہوں وہ بلایا جانا شاید مناسب نہ ہوتا کیونکہ یہ سمجھتے ہیں تو اس کو بلانا شاید مناسب نہیں ہے لیکن بیک ڈور تو ان کے رابطے ہیں دیکھیں وہ دو مختلف چیز ہیں بیک ڈور وہ الگ چیز ہے یہ تو کھلی کانفرنس ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ریجن میں ایک بہت بڑا خطہ جو آگ میں جھونکرا ہے جس میں ہیومن رائٹ سبیزز ہیں جہاں سے ٹیررزم ایکسپورٹ ہو رہا ہے دوسرے ملکوں کو اس کو ایسی خالی چھوڑ دینا اور پھر بات کرنا سیکیورٹی کی ریجنل سٹیبلیٹی کی نہیں وہ تو میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ تو تمام تر خطہ زیادہ تر ایسی ہے کہ جہاں پہ جمہوری حقوق کی بات کرنا بس ایسی ہے ٹھیک ہے کہتے کہنے میں کیا حرج ہے لیکن خود آپ دیکھ لیں انڈیا کو دیکھ لیں پاکستان کو دیکھ لیں صورتحال کو آپ بس ایک کچھ دبے لفظوں میں آپ کی مسکرات بتا رہی ہے جمہوری حقوق کی بات کرتے چاہے بھارت ہے آج کل تو دنیا بھر میں ایک نیا قیمانہ مقرر ہو گئے اگر میری بات پوری ہونے دے کہ اس میں جو کچھ اسرائیل نے فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہے اس وقت تو چار ملکوں کے خلاف جارے کا کردار ادا کر رہا ہے اور اس میں مزے کی بات ہے کہ امریکہ برطانیہ اور جرمنی نے نہیں کہا ہے کہ ہم آپ کو نئے ائر ڈیفنس سسٹم دیں گے مزید مالی اسکری فوجی امداد آپ کو دیں گے اگر ایران ایران کے جو ایران نے آپ پہ حملہ کر دیا دوسری طرف سے وہ اسرائیل سے ہی بھی کہتے ہیں کہ آپ غزہ میں خوراک آنے دیں یعنی ایک طرف وہ بھرپور اسلحہ دے رہے ہیں کہ لوگوں کو مارا جائے اور دوسری طرف جو لوگ بچارے مارے جا رہے ہیں دربدر ہو رہے ہیں ان کے لیے تھوڑی سی دو چار سو جو جمہوری حقوق ہیں ان کی اب کائی پلٹ گئی ہے پاکستان میں اقوام متحدہ کے جو یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس تھی وہ کافی اس کی چیر پھاڑ ہو گئی ہے امتیاز گل صاحب یہ بتائیے گا پاکستانی یوت بہت پوٹینشل ہے نل پی کے میں پرسوں ایک ینگسٹر تھی میرے خواہد میں بیس بائیس سال میں انہوں نے نیورو لرنی لنگویسٹک پروگرام پہ انہوں نے امریکن ریسٹیوٹ سارٹیفائی ڈپلومہ کیا اسی طرح بزنس مینجمنٹ میں لیڈرشپ میں تو کل ڈیلیگیٹس یونیورسٹی کے ملے وہ کہتے ہیں ہمارا آپ کہتے ہیں ڈگری ہوتی ہے ہم سکل فل بھی بناتے ہیں لیکن اپورچونیٹیز نہیں ہیں تو شنگائی تعاون تنظیم کا جو اجلاس ہے ممالک آپ اس میں یہ ایکسچینج پروگرام کیوں نہیں کرتے کہ یہاں کی جو ہیومن ریسورس ہے وہ ادھر جا کے سرف کرے انڈیا کے پاکستان میں پاکستان انڈیا کے ساتھ پوزیٹیو شیرنگ کیوں نہیں کرنی آئی ٹی میں دیگر اداروں میں بس ڈسپیوٹ میں ہی نہیں جی بس دیکھئے ٹیلنٹ پاکستان کے پاس بہت ہے پہلی تو شرط یہ کہ ہمیں یہاں سے ٹیلنٹ بھیجنا چاہیے مذہبی مبلغ نہیں بھیجنے چاہیے جو کہ آج سے تیس سال پہلے ہوا تھے جس کی وجہ سے سنٹرلیشن ممالک نے پاکستانیوں کو ویزے دینے بند کر دیئے تھے دوسری بات یہ ہے کہ کاروبار اس وقت پنپتہ ہے جب حامد و رفت پہ پابندیاں کم سے کم ہوں آپ مجھے روس کا ویزا لے کے دکھا دیں آپ مجھے سنٹرلیشن کے کسی ملک کا سوائے آزربائیجان کے ویزا لے کے دکھا دیں آپ چین کا جب تک آپ کے پاس کوئی پراپر ریفرنس نہیں ہے کسی کمپنی کا دعوت نامہ نہیں ہے آپ وہ ویزا لے کے مجھے دکھا دیں تو کاروبار پنپتہ ہے آزاد فضاء میں جب سرحدوں پہ عام دور افت آسانی سے ہو دوسری بات ہم بار بار ایسیو کر رہے ہیں بار بار دوسرے ملکوں کی طرح دیکھ رہے ہیں خود پاکستان کے اندر ہم آج بھی انیسیویں صدی کے ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ رہے ہیں مجھے آپ یہ بتائیے ہم بڑے بڑے نعرہ بازی کرتے ہیں ایسیو کا کانفرنس ہم نے کر لی بڑی اچھی بات ہے جو تین دن تک اسلام آباد کا جو گیارہ کلومیٹر کا علاقہ ہے ایف ایلیون سے ایسی ایلیون سے لے کے ایف ایف فائف تک جی فائف تک تمام علاقے کو بند رکھنا صرف ایک ایسے ایونٹ کے لیے جو کہ ہو رہا ہے صرف پانچ چھے سو پانچ چھے سو میٹر ریڈیس میں یہ پبلک کی بات کر رہے ہیں آپ نہیں تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آیا یہ ایسا ملک ترقی کر سکتا ہے کہ جس کی پالیسیوں کا مہور عوام نہ ہوں اب یہ تین دن کے دوران یہ جو نقصانات ہوئے ہیں ان تمام آٹھ نو کلومیٹر کے علاقے میں لوگوں کے چاہے پنڈی میں تھے چاہے اسلام آباد میں تھے کیا وہ نقصان جس میں دھیاری دار مزدور زیادہ متاثر ہوا ہے کمیشن پہ کام کرنے والے لوگ زیادہ متاثر ہوا ہے اس کا نقصان کیا یہ حکومت پورے کرے گی اور اگر آپ نے اسی طرح کانفرنس سے منعکت کروانی ہے تو پھر آئیے ملک کہیں ترقی نہیں کر سکتا ہے آپ کو انیسویں صدی کے اکیسویں صدی کے جو گورننس موڈل ہیں زیادہ سمارٹ سیکیورٹی آپ کو اختیار کرنی بجائے اس کے کہ ایونٹ ایک کونے میں ہو رہا ہے اس کی خاطر آپ نے پورے اسلام آباد بن کر دیا